جمعو میں تھنڈی خوئی کا ٹول پلازا کافی دنوں سے سرکھیوں میں ہے اور سرکھیوں میں آنے کے بعد لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی بتا رہے ہیں آج ٹول پلازا کے باہر ہی ایک ستگرہ بھی شروع ہوا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ٹول پلازا اللیگل ہے اسی سب پہ بات کرنے کے لئے موجود ہے ہمارے ساتھ پروجیکٹ ڈریکٹر نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا آجے کمار عجق جی آجے جی ایک بات پورے جمعو میں آپ کو بھی سننے میں آ رہی ہوگی کہ ٹول پلازا کا بننا اللیگل ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پوشتی کریں گے کہ کیا یہ ٹول پلازا لیگلی بنایا گیا ہے یا اللیگل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پلازا پوری طرح سے لیگل ہے اس کا گورنمنٹ آف انڈیا کا اپرووال ہے گیجٹ نوٹیفائی کیا گیا ہے اور لوکیشن ایٹی کلومیٹر ایٹی پوائنٹ ٹو ہنڈیڈ پر ٹول پلازا بننا تھا اور وہاں بنائے گیا یہ پوری طرح سے لیگل ہے سر ٹول پلازا تو بنایا گیا ایک دم سے جلد بازی میں ابھی پوری کی پورے سڑکوں کا بھی کام پوری طرح سے نہیں ہو پایا ہے ٹریفک جیم لگ رہا ہے میس ہو رہا ہے کئی بار ایمبولنس کی بھی ویڈیو آئی ہوئی تھی ایک ان سب میں کیا پہلے ضروری نہیں تھا کہ پہلے آپ روڈ کا پورا کام کروا لیتے اس کے بعد ٹول پلازا انسٹال کرتے اتنی جلد بازی کیا تھی اینچائی نہیں دیکھئے جلد بازی تو نہیں ہم لوگوں نے تو لمبا انتجار کیا یہ تو چھے سال کے بعد پہلے اس کے پہلے بھی ایک بار کچھ ڈسپیوٹ کے کارن نہیں لگ سکا تھا اور پورے چھے سال بعد اس کو لگائے گیا ہے اس لئے اس کو جلد بازی تو نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں یہ آپ کا جرور ہے کہ بھئی یہ جو انفرائی سٹکچر ہے وہ کم ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹیمپراری ٹول پلازا ہے یہ سکس من تک کے لیے تھا پرمانینٹ ٹول پلازا ایٹ پلس ایٹ سولہ لین کا ہوگا وہ الگ سے اس کی بیلڈنگ الگ سے بودھ بنے گی یہ فور دہ ٹائم بینگ ٹیمپراری ٹول پلازا ہے اور جہاں تک جام کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں جب 11 اکٹوبر کا ہم نے شروع کیا تھا تو جو جام تھا وہ دن پر دن ڈیلی کچھ نہ کچھ کم ہو رہا ہے اور میں آسا کرتا ہوں ابھی آج کے ڈیٹ میں اگر آپ جائیں گے تو اگر ساڑھے آٹھ بجے رات سے لے کے ساڑھے 11 بجے ٹریفک تھوڑی راتی ہے اس کے بعد انٹیار 24 آور میں 21 گھنٹہ ہسل فری ٹریفک چل رہی ہے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھے سے چل رہی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ لین سیگریگیشن کیا ہے بس کے لیے الگ ٹرک کے لیے الگ بنا رہے ہیں لین بنائے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک ایگزیمٹیڈ لین وی ایپی لین اور ایمبولینس ادھر ایمرجنسی کے لیے الگ سے سیپریٹ بنائے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک دو لین ایکشٹر بنا دیئے ہیں اور دو اور لین کا کام چل رہی ہے اس طرح ہم لوگ چار لین بڑھا دیں گے یہ تو بڑی اچھی بات کہی آپ نے لیکن میرا سوال پھر وہی رہ گیا کہ ابھی پوری طرح سے لین وغیرہ کا کام ہوا نہیں تھا کیا پہلے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد طرح پلازہ آنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو دکت نہیں آتے نہیں دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی پولیسی ہے شروع میں ہم لوگ جیسے ہی اسٹیج کمپلیٹ ہوتا ہے پہلے ٹیمپراری پلازہ ہی لگاتے ہیں پرمنٹ پلازہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں جب پرمنٹ پلازہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ٹیمپراری بند کر دیتے ہیں اسی جگہ پہ یا اس کی لوکیشن یہ اس کی لوکیشن ایک آت کلومیٹر آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے اس لوکیشن میں بھی بن سکتا ہے یہ تھوڑا ویریشن بھی ہو سکتا ہے لگاتار جب سے یہ ٹول پلازہ سامنے آیا پردرشن چل رہے ہیں اپنے اخباروں میں پڑھا ہوگا ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا آج ایک ستیگرہ بھی شروع ہوا ہے بھاجپا کے سٹیٹ پردھان رویندر رینہ نے ایک لیٹر بھی لکھی ہے نتین گھٹکری جی کو اس سب کے سندھرب میں مطبع یہ پٹول پلازہ ایک خبروں کی سرکھییں بنتا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا کہنا اس پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے پردرشن جو چل رہے ہیں جو پردرشن چل رہے ہیں اگر ان کی کوئی جنوین گریوانسج ہوگی تو ہم اس سے باتچیت کر کے ان کو solve کریں گے آئیس پر rules جو لوکل کٹیگری میں فال کریں گے تو میں ان کو پاس سیسو کروں گا اگر وہ لوکل نان کمرسیل ویکل یوز کریں گے تو فیپٹی پرسنٹ آئیس پر rules جو ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کو ایکسٹینڈ کریں گے rules کے حساب سے جو بھی اوچیت ہوگا میں اوہ سے کروں گا اس کے لیے جمعو اور سامبہ کے لوگوں سے نمر نیویدن کرتا ہوں کہ ٹول پلاجہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے یہ دیش دیش کے بکاس اور جین کے کے بکاس روڈ انفرسٹرکچر کے بکاس میں آپ کا ایک تھوڑا سا یوگدان ہے کرپیا آپ اپنا یوگدان ٹول فارم میں ادھا کرے آگے بھی اس پیسہ کا استعمال نئے نئے روڈ بنانے میں کیے جائیں گے اور میں آپ کے مادہم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ NHI JNK کے لیے کچھ اور بھی روڈ بنانے جا رہی ہے جیسے ہم دو میل کٹرہ کو فور لین کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم مانسر موڑ سے ادھا پور روڈ بھی ٹک اپ کرنے جا رہے ہیں فور لین جس سے چالیس کلومیٹر ڈسٹنس گھڑ جائے گا اس کے علاوہ دیلی سے کٹرہ تک ایکسپریس لین بنانے جا رہے ہیں ایکسپریس وے بنانے جا رہے ہیں اس طرح اگر آپ تھوڑی سی کنٹریبیوٹ کریں گے تو آپ کا بھوی سے بہت ہی اجوال ہوگا آپ کے جنریشن کا بھوی سے اجوال ہوگا اجی جی ہمارے سا بات کرے تھے نیچی آئی کے پروڈیکٹ ڈریکٹر ہیں ان کے مطابق ٹول پلازا کو کنٹریبیوٹ کرنا دیش کی ترقی کے لیے کنٹریبیوشن ہے لیکن لوگوں کی مانے تو اس ٹائم تھنڈی خوئی کا ٹول پلازا لوگوں کے لیے ایک برڈن بنتا جا رہا ہے دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا آشیش کولی کہنا میں شوک چلو ترہی جے کے میڈیا کے لیے جے ہنڈی